تُو جسمان بیماری یادور فرمات بروحان امراض سیبی شفا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدہ نیشنل کے ناظرین الحمدللہ سمجھل روحانی علاج پروگرام لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کے آئیے ناظرین درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناوں پھر انشاءاللہ کریم سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد سرمایا جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کسرت سے درود پڑھنا چاہیے کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں کو اور بلاؤ کو ٹالنے والا ہے سلوہ علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے ناظرین اب ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس میں الحمدللہ روحانی علاج بتانا سکھانا یہ مقصود ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی اس سیگمنٹ میں آپ روحانی علاج جان سکیں گے تو آئیے شامل کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ناصر بھائیت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ پاک اپنے حفظ عمال میں رکھے آج کونسا وظیفہ ارشاد فرما رہے ہیں ناظرین کو الحمدللہ ہم روحانی علاج اور استخدارہ پروگرام میں حاضر ہیں آج ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بہترین ایک خاص وظیفہ ایسا بتانے جا رہے ہیں کہ جس کی برکت سے اللہ پاک کا حکم ہوگا تو ضرور گھر کے حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ گریلو معاملات بہتر ہوں گے گھر میں اگر بیماری نے بصیرہ کیا ہوا ہو ناچاکی ہو یا پھر معاشیہ والے سے پریشانی ہو تنگ دستی ہو فقر و فاقہ کا دور دورہ ہو یہ وظیفہ کریں اللہ پاک کا حکم ہوگا تو ضرور انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے وظیفہ کرنا کیا آپ نے ہر نماز کے بعد ایک سو بارہ مرتبہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو یہ چار اسما یہ چار نام آپ پڑھیں گے تو یہ ایک شمعہ روکا اس طرح ہر نماز کے بعد ایک سو بارہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ گھر میں جو فقر و فاقہ ہے گھر میں اگر بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں جسے آج کے دور میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ چکن گنیاں تو اس کے لئے بہترین ہیں سات روز بلا ناغہ آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ خود اس کی برکتے دیکھیں گے اور انشاءاللہ فقر و فاقہ گھر میں جو بیماریاں ہیں اسی کے ساتھ ساتھ معاشی حوالے سے جو پریشانیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہوں گی ماشاءاللہ چکن گنیاں کا مرض بھی چاہتا رہے گا بیماریاں بھی دور ہو جائیں گے چکن گنیاں کافی لوگ اس میں مقتلہ ہیں ابھی بھی کئی مریض اسے ہیں کہ جو اس بیماری میں ہیں روحانی راج کے اسٹرول پر بھی اس طرح کے مریض آتے ہیں اللہ پاک سب کو شفاع عطا فرمائے تو وہ خود بھی یہ وضیفہ پڑھیں گھر کے دیگر افراد بھی پڑھیں ماشاءاللہ تو کتنے دن کا آپ نے فرمایا سات دن ایک ہفتے ایک ہفتے ایک ہفتے کے بعد موقف کر دیں ایک ہفتے کے بعد موقف کر دیں اگر اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیں تو دوبارہ سات دن ہی ہوں کر لیں پھر دوبارہ سات دن یعنی جب بھی وضیفہ پڑھیں تو مکمل سات دن ہی ہی کرنے ماشاءاللہ بہت شکریہ ناصر بھائی اللہ پاک آپ کو جلائے خیل عطا فرمائیں بڑا شاندار یہ وضیفہ ہے بڑا کمال کا یہ وضیفہ ہے وضیفہ ایک ہے فوائد اس کے بہت زیادہ ہیں ایک تو یہ کہ فقر و فاقہ دور ہوگا تنگ دستی دور ہوگی گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں گی پریشاریاں دور ہو جائیں گے آج اگر ہم نظر دھوڑائیں نا معاشرے میں تو تقریباً تقریباً گھروں کے اندر اس طرح کی معاملات یہ رہتے ہیں کہیں پر بیماری کا معاملہ ہوگا جیسے والدین بیمار ہیں تو کہیں پر بچے بیمار ہیں کہیں پر بعض اوقات پورا گھر ہی بیمار پڑ جاتا ہے گھر کے تمام افراد ہی بیمار ہو جاتے ہیں اچھا اسی طرح کہیں پر بیماری نہیں ہے تو لیکن وہاں معاشی حوالے سے بچارے وہ پریشان ہیں اچھا کہیں پر بیماری بھی نہیں ہے معاشی حوالے سے پریشان بھی نہیں ہے لیکن وہ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی مسئلہ کوئی نہ کوئی پریشانی یہ رہتی ہے اللہ پاک ہم سب پر بس اپنا رحم و کرم فرمائے فضل فرمائے آفیت اور سلامتی نصیف فرمائے ناظرین کالز کی طرف بڑھنے سے قبل ایک میسیج آیا ہے میں چاہوں گا کہ اس کا وضیفہ پہلے آپ ارشاد فرما دیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ میرا میسیج پڑھتو لے لکھتے ہیں لیکن وضیفہ نہیں بتاتے اچھا چلیں پہلے ان کا ہی میسیج ہم شامل کر لیتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سردیوں میں میرے پاؤں بہت زیادہ سود جاتے ہیں اور اس کے لیے بھی وضیفہ بتائیں اور رشتے کے لیے دعا بھی لازمی کر دیجئے گا اللہ پاک نیک سوال رشتے نصیب فرمائے اگر پاؤں پر سوجن آ جائے ہاتھ پاؤں پر سوجن آ جائے ورم بعض اوقات آ جاتا ہے تو کیا وضیفہ پڑھ کرتا ہے اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے تین مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی کا صفت نام تین مرتبہ یہ سوجن والے مقام پر پڑھ کر دم کر دیں اور پانی پر دم کر کے پی انشاءاللہ جسم کے کسی بھی حصے میں یا پاؤں میں مقصود مقام پر اگر سوجن ہے تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی صحیح ہے ایک استخارے کے حوالے سے بھی میسیج آئے کہ میری آپ سے گلارش ہے کہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگلے بہت زیادہ رہتے ہیں استخارہ کر کے بتا دیں اور ابو کا نام مقصود احمد ہے اور ان کی والدہ کا نام زورہ ہے اور میری والدہ کا نام نور فاطمہ ہے اور ان کی والدہ کا نام منزورہ ہے تو ان کا بھی استخارہ کیجئے گا اچھا اسی طرح ایک اور میسیج استخارے کے حوالے سے میرا نام مریم والدہ کا نام اختری طبیعت اکثر ٹھیک نہیں رہتی دعا بھی کرتے ہیں اور استخارہ بھی کیجئے گا کہ ان کے سر کوئی روحانی مسئلہ ہے یا جسمانی بیماریوں کا اشارہ ہے استخارہ آپ فرمالی جیئے آئیے ناظرین اب ہم شامل کریں گے اور بڑھیں گے آپ کے قول کی جانب دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں قول شلائیے میرا نام محمد نارفلہ گا میں صحیح والدہ بات کر رہا ہوں میری والدہ کی طبیعت اکثر وقت خراب رہتی ہے ٹیسٹ بھی کروئے ہیں وہ بھی کلیر رہے ہیں تو براہ کرم استخارہ فرما دیجئے بھائی والدہ کا نام اقبال بی بی ہے اور ان کی والدہ کا نام امام بی بی ہے صحیح اقبال بی بی نام والدہ کا آپ نے بتایا ہے ابھی استخارہ کرواتے ہیں جی نیکس کول نجیب اللہ وہ لوگ تبہ ٹھیک نہیں رہتی کوئی کہتا ہے عملیات ہیں کوئی کہتا ہے جنات ہیں بہت پریشان ہوں استخارہ تیکھنے میں لئے لئے صحیح ابھی استخارہ کرواتے ہیں جی نیکس کال اللہ پاک صالح فرمائے اچھا چھپکلیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ چھپکلیاں نظر آتی ہیں چھپکلی نظر آتی ہیں تبیت کے حوالے سے مشاہد صحیح استخارہ ان کا بھی آپ فرمائیے اگر فوزی انام انہوں نے بتایا نیکس کال دیجئے گا روانی علاج سخارہ میں جنید بھائی ایک سوال ارض کرنا تھا جہاں میں جاپ کرتا ہوں میرا جو سیٹ ہے بہت غصہ کرتا ہے بات بات میں جھاڑتا ہے دوسروں کے سامنے بیزت ہی کرتا ہے مجھے کوئی ایسا عمل بتائے کہ میرا سیٹھ محبت کرنے لگے وہ ایک دم تھنڈا ہو جائے ایک دم تھنڈا ہو جائے سیٹھ ایک دم تھنڈا ہو جائے ہماری بات باننے لگے اور جو ہم بولے وہ کریں دیکھیں جو کیفیت آپ نے بتائی حالانکہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کسی کو جھاڑنا کسی کو زلیل کرنا دوسروں کے سامنے کسی کے عزت خلاب کر دینا کسی کی دل ازاری کر دینا یہ بہت سخت کبیرہ گناہ ہیں اچھا اب یہ جو معاملہ اس معاملہ ہے یہ اس نہج تک پہنچا کیوں اب پہلے ہم اس پر غور کرتے ہیں دیکھیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ آیا میں وقت پر پہنچتا ہوں نہیں پہنچتا اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہوں نہیں کرتا وقت کے پابندی کرتا ہوں نہیں کرتا اچھا جو مجھے کام ملا ہوا ہے جو کام میرے ذمہ ہیں وہ کام میں پورا کرتا ہوں نہیں کرتا اس پر غور کرنا چاہیے اچھا کام بھی درست کرتا ہوں نہیں کرتا اس پر غور کرنا چاہیے بات اوقات ہوتا ہے جیسے ملازم ہیں اور جو لیبر ہوتی ہے کام پورا نہیں کریں یا جو دن بتائے گئے ہیں کہ بھئی اتنے دن کے اندر کام پورا کرنا ہے تو پھر بعض اوقات سیٹھ ہو گئے افسار ہو گئے وہ پھر سختی کے معاملات ہوتے ہیں اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے اپنے حفظ و عمال میں رکھیں میں آپ کو ایک دو مشورے دیتا ہوں پھر انشاءاللہ وظیفہ بھی بھی عرض کروں گا کہ آپ نے کہا نا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ سیٹھ جو ہے وہ تھنڈا ہو جائے گستہ نہ کرے تو چلیں وظیفہ بھی بھی عرض کروں گا لیکن جو تقاضے ہیں وہ بھی تو پورے کرنے ہیں جو ہماری ذمہ داری ہیں ہم نے اپنی ذمہ داری بھی تو پوری کرنی ہے احسن طریقے سے اچھے طریقے سے وہ ذمہ داری بھی پوری کرنی چاہیے دیکھیں وقت کی پاوت نہیں کیجئے گا اور کام کو اچھے انداز میں کیجئے گا اور اگر بلفرس ریٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کی سختی کے معاملات ہوتے ہیں تو کوشش کریں جوابی کاربائی نہ کریں سبر کریں سبر کر کے عجر کمائیں جوابی کاربائی کریں گے تو سبر کر کے جو عجر ملنے والا تھا جو ثواب ملنے والا تھا وہ ثواب بھی ختم ہو جائے گا اور پھر کہیں احسانوں کے آسمائش کا بھی سامنا کرنا پڑے کہ جوب سے نکال دیے جائیں بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جوابی کاربائی کر دیتے ہیں تو پھر فراغت کے معاملات ہو جاتے ہیں اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائیں بارل کام احسان انداز میں اچھی انداز میں کیجئے گا اور یہ وضیفہ آپ نے پڑھنا ہے وضیفہ پڑھنا ہے یہ پڑھتے رہے اور اپنے سیٹھ کا اپنے افسر کا چہرہ جو ہے نا چہرہ یہ اپنے تصور میں لاتے رہے صحیح جیسے آپ نے وضیفہ پڑھا آنکھیں بند کی تصور کی اپنے سیٹھ کا تصوری تصور میں اس پر پھونک ماننا ہے اچھا یہ احتیاط کیجئے گا یہ تصور ہی تصور میں آپ نے پھونک مار دی ہے اب ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر وضیفہ پڑھ کے آپ دھم کر رہے ہیں اور اسیو کے سامنے آپ پھونک مار دیں تو پھر آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے نا شکوک و شبہات اس میں بڑھ جائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ یہ اس احتیاط کو سمجھ گئے ہوں گے تو یہ وضیفہ پڑھیں اور تصور میں آپ پھونک مار دیں انشاءاللہ نرم ہو جائیں اور جو مشورے آپ کو دیئے ہیں تو ان کو بھی پیشے نظر آپ رکھ لے گا آئیے ناظرین شامل کریں گے اب آپ کے استخاروں کے جوابات جے حسرین بھائی اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے ہمارے سب سے پہلے میسج جو آئے تھے ان کا جواب ارس کرتا ہوں مقصود احمد تھے گھر میں پریشانیاں رہتی ہیں ان کا استخارہ کیا ہے اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے وقتی آزمائش ہے اللہ پاک آپ کی آزمائش کو دور فرمائے گا آپ کے لئے وظیفہ ہے کہ آپ کسرت کے ساتھ آپ آپ کے گھر والے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اس کا ورد کرتے رہے ہیں اللہ نے چاہا تو یہ آزمائش دور ہو جائے گی نیکسٹ تھے ہمارے مریم بی بی ان کا استخارہ کیا ہے بیمار رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں ان کا استخارہ میں جادو جنات تملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں حقیقت حال جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے آپ کے لئے وظیفہ ہے آپ نوٹ کیجئے آپ کسرت کے ساتھ یا معیدو مستقل بیمار رہتے ہیں اس لئے کسرت کے ساتھ یا معیدو آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بیماری دور ہوگی نیکسٹ تھے ہمارے بھائی تھے جنہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا اور ایک ہمارے نجیب تھے انہوں نے بھی استخارہ کروایا تھا دونوں کے لئے جنہوں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروایا تھا اقبال بی بی ان کی والدہ کا نام تھا اور نجیب ہے تو ان دونوں کا استخارہ کیا ہے نظر کا اشارہ ہے نظر بچ سے محفوظ رہنے کے لئے اور نظر اگر لگی ہو تو اس کو دور کرنے کے لئے بہترین میرے شیخ کامل امیر حلی سنت کا شاندار عمل ہے عمل کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر یا شیشہ ہاتھ میں لے کر بسم اللہی ماشاء اللہ لا قوتہ اللہ یہ 11 time 11 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے بڑا ہی شاندار وظیفہ ہے انشاءاللہ اس کی برکت ہے آپ کو ملیں گے اور نظر بھی دور ہو جائے گی اچھا یہ شیشہ شیشے کا کیا تعلق ہے شیشہ ہاتھ میں لے کر پڑھنا ہے ہاتھ میں لے لیں شیشہ یا پھر وال پر اگر ہو دیوار پر ہو تو اس میں دیکھ کر پڑھ لیں پچھلے دنوں ٹریسنگ ٹیبل ہوتا ہے ٹریسنگ میں لگے ہوتے ہیں اس سے مراد وہ شیشہ جس میں ہم دیکھتے ہیں وہ بھی شیشہ ہے اگر چھوٹا شیشہ جو ہاتھ میں آ سکتا ہو تو اس کے ذریعے بھی یہ عمل کیا جاتا ہے تو شیشے میں دیکھ کر یہ پڑھنا ہے جی جی شیشے میں دیکھ کر یہ پڑھنا ہے صحیح مزید بھی استخدام مزید انشاءاللہ یہ کہ ایک ہماری فوضیہ بھی بھی تھی ان کا استخارہ کیا ہے بیمار رہتے ہیں چپکلی وغیرہ کے حوالے سے بھی کہہ رہے تھے اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے اچھا یہ ان کا استخارہ میں اثرات کا اشارہ ہے اللہ کریم ان کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے گا ارض ہے کہ آپ تعویزات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے اور ان کی زوجہ جو ہے وہ کسرت کے ساتھ یا اللہو یا حیو یا قیوم اس کا ورد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ اثرات جو ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین حقیقت حال اللہ پاکی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا مزید قول شلائیے گا مدردہ تاریخ کراچی سے ارز کر رہا ہوں روحانی علاج اور استخارہ میں مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ پندہ بیس دن ہو گئے میرے الرجی نہیں جا رہی ہے اور بالخصوص اس کے لئے کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیں اور بالخصوص جنید بھائی سے میرے کوئی ساری شئے کہ مجھے دعاوں میں بھی یاد رکھیے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفاع عطا فرمائے الرجی کا روحانی علاج میں ارز کرتا ہوں نیکس قول دیچی میرا نام محمد عباس تاری میں وزیرا بھائی سے ارز کر رہا ہوں آپ سے استخارہ کروانا ہے میرے ابو کا نام محمد شہباز تاری ہے دادی جان کا نام ارشاد بی بی ہے استخارہ یہ کروانا ہے کہ میرے ابو کا کام نہیں چل رہا جو کام کرتے ہیں وہ کچھ دن چلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے صحیح ابھی استخارہ کروانا ہے جی نیکس قول زین ناصر میرے بیٹے کا نام ہے اس کی والدہ کا نام ہے نصیم اختر اس کا استخارہ کرانا ہے کہ اس کے کاروبار میں کوئی بندش ہے یا نوکری پر جاتا ہے دل نہیں لگتا واپس آ جاتا ہے کہیں سے بھی صحیح ابھی استخارہ کروانا ہے نیکس قول دیچیے گا محمد فرید الزمان ہے اور میں حضرت پیر عبد الرمان سے بات کر رہا ہوں ہمارے گھر میں تھوڑے بہت مسئلے آ رہے ہیں مطلب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہو رہا میرے والد مہدرم کا نام ہے قاظم علی شاہ اس کے لئے بھی دعا کر دیں ان کو کچھ دن پہلے شاہر لگی تھی وہ ہاتھ تھوڑا کام نہیں کر رہا اللہ پاک آپ کے والد کو شفاعتہ فرمائے صحت اندرستی دے جو بھی ان کے بیماری ہے تکلیف ہے بتائیں کہ کرن لگا تھا اس وجہ سے وہ ہاتھ کام نہیں کر رہا چلیں وضیفہ بھی میارز کر دیتا ہوں آپ حسنین بھائی استخارے فرمالی چیئے چلیں پہلے آپ کے والد صاحب کے لئے وضیفہ میارز کر دیتا ہوں قاضی نام آپ نے بتایا تھا جو آپ نے بتایا ہاتھ کام نہیں کر رہا اب وہ کون سا ہاتھ ہے تو درد کے مقام پر اپنا حسیدہ ہاتھ رکھ کر تین بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھیں اعوذ باللہ وخدرتہی یہ سات مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے اور پہلے تین بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اول اور آخر ایک ایک بار تین تین بار درد پاک پڑھنے یہ صرف پڑھنا ہے پڑھ کر دم کرنا ضروری نہیں ہے صرف پڑھنے انشاءاللہ کریم ہاتھ کام کرنا شروع ہو جائے گا اور درد بھی یہ ختم ہو جائے گا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے مظہر نام بتایا تھا کہ پندرہ بیس دن سے بہت زیادہ الرجی ہو رہی ہے اب دکٹر سے بھی مشورہ کیجئے گا اور بعض اوقات ہوتا ہے کسی کو ڈسٹ سے الرجی ہو جاتی ہے کسی کو کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے اور سردیوں کے موسم میں پھر بعض اوقات بڑی آسمائش بھی ہوتی ہے تو ڈاکٹر علاج بھی کروائیں اپنا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں سورة المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ نے پینا ہے انشاءاللہ کریم شفا حاصل ہوگی اور جو بھی الرجی ہے جو بھی اللہ نہ کرے جلدی کوئی بیماری ہو یا مسئلہ ہو خارش ہو ان تمام امراض میں بھی الحمدللہ سو جل یہ وظیفہ بہت فائد مند ہے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر یہ پارہ سورة المؤمنون کی آیت نمبر چودہ ہے تو یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ نے پینا ہے آئیے ناظرین شامل کریں گے اب آپ کے استخداروں کے جوابات جی حسنین بھائش اللہ پاک ہمارے تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے ہمارے شہباز بھائی تھے کام کے حوالے سے سخارہ کروایا وقتی سخارہ کیا ہے ان کا سخارے میں جادو جنات عملیات وغیرہ کا مسئلہ نہیں بلکہ وقتی آزمائش ہے اللہ پاک آپ کی آزمائش کو دور فرما دے گا اور اسی کے ساتھ ہمارے زین اختر بھائی تھے ان کے والد محترم نے سخارہ کروایا ان کے ساتھ دی وقتی آزمائش کا مسئلہ ہے مسئلہ ہے پریشانی کی بات نہیں ہے اللہ پاک پریشانی کو دور فرما دے گا آپ دونوں کے لیے یہ روحانی علاج ہے جس سے روزی میں برکت بھی ہوگی کام میں دل بھی لگے گا اور خیر اور آفیت والا معاملہ ہوگا آپ کسرت کے ساتھ یادل جلالی والاکرام اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ اسم پاک جو ہے یہ کسرت کے ساتھ پڑھا کریں یادل جلالی والاکرام انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے جی جنید بی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے یہ ایک میں ایسی جاہے کہ میری طبیعت میں کافی آزمائشیں دعا بھی کر دیں اور استخارہ بھی کر دیں رضیہ نام ہے اور والدہ کا نام ہے بشیرہ بی بی یہ نوٹ فرمائے لیجئے گا اپنا حسنین بے استخارہ کیجئے گا یہ ایک اور میسی جئے کہ بھائی میرے پاپا آئی سیو میں ہیں اور ان کو دماغی طور پر کافی مسئلہ ہوا ہے اور آپ پھر اس دعا بھی کر دیں اور پڑھنے کے لیے کوئی وضیفہ بھی بتا دیجئے عبدالحمید نام ہے اللہ پاک آپ کے والد کو شفاعتہ فرمائے صحت اندرستی نصیب فرمائے ستر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کوشش کریں کہ والد پر دم کر دیں ایک تو یہ دوسرا یہ کہ درودِ تنجینہ درودِ تنجینہ یہ مدنی پنسورہ میں الحمدللہ سبجل لکھا ہوا ہے بڑی بڑی مشکلات کے حل کے لیے درودِ تنجینہ پڑھا جاتا ہے مدنی پنسورہ کا باب ہے فیدانِ درود و سلام اس میں سے آپ درودِ تنجینہ یہ دیکھیں اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہیں یہ درودِ تنجینہ یہ پڑھیں اور پڑھ کر دعا کریں آپ والد صاحب کے صحت یابی کے لیے انشاءاللہ کریم جل آپ کے والد صاحب بخیر و عافیت صحت و سلامتی کے ساتھ واپس گھر آ جائیں گے اچھا یہ ایک اور میسیج ہے انہوں نے کہا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی استخارہ بھی فرما دیجئے سعادیہ نام ہے والدہ کا نام نصیم ہے یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میں نے ایک جگہ سے استخارہ کروایا وہ کہہ رہے ہیں کہ بندش ہیں اور اتنے پیسے دیں تب جا کر بندش کا توڑ ہوگا فہد نام ہے اور میری جوب کا بھی مسئلہ ہے شادی کا بھی مسئلہ ہے کوئی نیک اور اچھا رشتہ بھی نہیں مل رہا تو چلیں دونوں ہی حوالے سے میں وضیفہ میارز کر دیں تو آپ کی جوب کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کی اچھی جوب لگ جائے گی اچھی جگہ آپ کی ملازمت لگ جائے گی اچھی نوکری ہو جائے گی تو رشتہ بھی ہو جائے گا کیونکہ دائرے سے پاتے جب رشتہ کہیں تے کرتے ہیں تو پہلے وہ یہی دیکھتے ہیں کہ لڑکا کماتا کتنا ہے جوب کیا ہے کہاں نوکری کرتا ہے تو یہ بھی ضروری ہے تو آپ کی جوب لگ جائے تو اس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یاز الجلالی ولی قرام یاز الجلالی ولی قرام یہ پڑھا کریں اور دوسرا یہ ہے کہ نیک سالے رشتے مل جائیں تو اس کے لیے نماز فجر کے بعد آپ نے ساٹھ مرتبہ سورہ و تین و زیتون سورت تین یہ آپ نے ساٹھ مرتبہ پڑھنی ہیں اچھا یہ ایک اور میسیج ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرا مسئلہ ہی ہے کہ میں جب صبح سو کر اٹھتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ جھٹکے لگنا شروع ہو جاتی ہیں کبھی کبھی تو سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے مجھے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے رات کو سونے سے پہلے تصویح فاطمہ رضی اللہ تعالی یہ آپ پڑھا کریں 33 ٹائمز سبحان اللہ 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر یہ آپ نے اول اور آخر درد پاک کی ساتھ پڑھنا ہے رات کو سونے سے پہلے اچھا ایک یہ اور دوسرا رات کو سونے سے پہلے آپ حصار باندھے اپنا رات کو سونے سے پہلے جب بستر پر جائیں تو بستر پر بیٹھ کر آپ پہلے دونوں ہاتھوں کی ہتیلیاں اس طرح پھرالیں سورہ اخلاص پڑھیں سورہ الفلق پڑھیں سورہ الناس پڑھیں پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر سر پر پوری باڈی پر پورے جسم پر ہاتھ پھیلیں کہ ایک دفعہ عمل ہوں پھر دوبارہ اسی طرح عمل کریں پھر سہبارہ تیسری مرتبہ اسی طرح یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کی یہ کیفیت بہتر ہو جائے گی جب آپ صبح سو کر اٹھیں گے تو جو آپ کو ایسا محسوس ہوتے لیں کہ جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں پورا دن آپ کا اسی کیفیت میں گدرتا ہے تو الحمدللہ سو جل صبح حشاش پشاش رہیں گے طبیعت میں ایک نشاط پیدا ہوگا اچھا استخارہ کی حوالے سے یہ ایک اور نام نوٹ کیجئے گا میری چھوٹی بہن کو پوری جسم میں درد رہتا ہے بہن کا نام حاجرہ بطول اور والدہ کا نام عزمہ بی بی ہے ان کا بھی استخارہ کیجئے گا یہ ایک اور میسیج ہے کہ استخارہ کرنا ہے بیماری کے لیے نام ہے جمیلہ والدہ کا نام ہے ہزاری اچھا کوئی ایسا وضیفہ بتا دیں گے جہاں میرا دل ہے وہاں میرے گھر والے شادی کے لیے مان جائیں یہ جہاں میرا دل ہے وہاں میرے گھر والے شادی کے لیے مان جائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دیکھیں آفیت کی دعا کرنی چاہیے آفیت کا سوال کرنا چاہیے یہ دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ پاک میرے حق میں جہاں پر رشتہ بہتر ہے اللہ پاک اس کے آفیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اسباب بنا دیں آفیت کی دعا کریں سلامتی کی دعا کریں اس انداز سے دعا نہ کریں نہ اس انداز سے اپنی خواہش نہ اپنی تمنا کا اظہار کریں کہ جہاں میری مرضیوں وہاں پر ہو جائے جہاں میری مرضیوں وہاں پر میرا کام ہو جائے جہاں میری مرضیوں میرا رشتہ وہاں پر ہو جائے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری حق میں بہتر نہ ہو بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ میری منشاہ اسی میں میری رضا مندی اسی میں لیکن ہو سکتا ہے آگے چل کر کوئی مسئلہ مسائل پیدا ہو گئے پھر رازی بریسہ رہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ پاک میرے حق میں جہاں بہتر ہونا بس اسی کے آفیت کے ساتھ اسپاپ پیدا فرما دیں انشاءاللہ بہتر اسپاپ بن جائیں گے بس دعا کریں آپ یہی آپ کے لئے ودیفہ ہے یہی آپ کے لئے روحانی لاجہ خوشوہ خدو کے ساتھ اور اس میں ایک مدنی پھول یہ بھی عرض کروں گا کہ وہیں رشتہ تے کرنا چاہیے کہ جس میں والدین کی رضا مندی ہو اسی میں الحمدللہ سواجل آفیت والدین کی دعائیں لے کر کسی کام کو کریں گے جس میں والدین کی رضا مندی ہوگی تو الحمدللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اور کاملانی نصیب ہوگی مزید بھی آپ کے میسیجز ہیں ناظرین وہ بھی ہم شامل کریں گے اور استخدار آپ فرما لیجئے آئیے ناظرین اب ہم کچھ پیکجز ہمارے پاس موجود ہیں کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں کچھ مدنی بہارے بھی موجود ہیں الحمدللہ سواجل ناظرین کی طرف سے بھی کچھ ہمیں پیغامات موصول ہوتے ہیں ویڈیو سوالات ہوتے ہیں اور شعبہ روحانی علاج کے تحت بھی الحمدللہ سواجل مختلف مقامات پر ہمارے اسلامی بھائی جاتے ہیں پھر وہ بھی اپنے تفسورات وغیرہ دیتے ہیں تو آئیے کچھ ایک معلوماتی پیکج بھی آپ کو دکھاتے ہیں آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ بہت آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا علاج کے تعلق سے روحانی علاج کے حوالے سے بھی ڈاکٹری علاج کے حوالے سے بہترین یہ معلوماتی پیکج آئیے دیکھتے ہیں جی چلائیے مدنی سینل کے ناظرین آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے ایف بی ایریا عائشہ منزل مدنی ہیلت کیئر سینٹر دعوت اسلامی کے اس مدنی ہیلت کیئر سینٹر پر آنے وارے بے شمال لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنے امراض اور مسائل کا روحانی علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد اقبال میڈیکل ڈائریکٹر مدنی ہیلت کیئر سینٹر اور یہ آرثو پیڈک ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ ان سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ اشارت فرمائے کہ ہڈیوں سے مختلف قسم کے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہوں گے تو ان کی ٹریٹمنٹ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور یہ ہڈیاں کمزور ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کچھ رہنمائی فرمائے ہڈیوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ایک کہلاتی ہیں نورملی جو کہ غزائیت کی وجہ سے یا کسی اور کنجنائٹ علی پیدائشی طور پر یا پھر آپ کے بد احتیاطی کی وجہ سے ہوتی ہیں جو سب سے بڑا چنک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹرومیٹک مطلب جو آج کل ہم ایکسیڈنٹ ہو گئے سیڑی سے گر گئے باتروم میں گر گئے یہ چیزیں ٹرومیٹک کہلاتی ہیں جو ٹرومیٹک کیسز ہوتے ہیں اس میں بچوں کے علاوہ زیادہ تر جو ہے وہ سرجری کا ہی علاج ہوتا ہے اسی طرح جسم میں کہیں بھی درد ہو رہا ہے کوئی تکلیف ہے یا کنجنائٹ علی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم پریٹ کر کے صحیح نہیں کر سکتے تو وہ ہم پھر میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ذریعے ان کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ ہماری میٹابولک ہوتی ہیں جس میں کہ وائٹیمنٹ ڈی تھری کی کمی ہو گئی اور تو پھر وہ کیلشم ایبزورب نہیں ہوتا آپ کے مہدے سے اور آنتوں سے جب وہ ایبزورب نہیں ہوتا تو پھر آپ میں کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے اور آپ کی ہڈیاں جو ہیں اس کی مین جو ہے مضبوطی کا راز وہ ہے کیلشم جب کیلشم اندر نہیں ہوگا بونز کے اندر تو ہڈیاں مضبوط نہیں ہوں گی پھر اس میں ایک چیز ہوتی ہے پیتھولوجیکل فریکچر بہت زیادہ کمزور ہو جائے تو آدمی ہلکے سے بھی گرے گا یا چھوٹ لگے گی تو وہ فریکچر ہو جاتا ہے تو ایسی کیسز کے اندر ہم کہتے ہیں کہ آج اپنی گزا کو جو ہے خاص طور پر جیسے ایسے عمر بڑھتی ہے گزا کو ضرور اپنی صحیح رکھے بیلنس ٹائٹ لیں مگر چونکہ آپ کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے اور اس شعبے سے ہے جو کہ روحانی علاج کا ماہر سمجھا جاتا ہے شعبہ تو لوگوں کی معلومات کے لیے میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ لوگ کے پاس جو ہڈیوں کے کیسز آتے ہیں جس میں کسی کا فریکچر ہو گیا کسی کی ہڈی بڑھ گئی یا کوئی اور ہڈی کا پرابلم ہے تو اس کے لیے آپ کیا روحانی علاج تجویز کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ زلز زلز اس کو شفاہ عطا فرمائے میرا نام محمد حمزہ باسی ہے میں مدنی ہیلکیٹ سینٹر میں پچھلے کئی عرصے سے ایڈمن اور ایچ آر کے فرائز انجام دے رہا ہوں آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ جو کرنٹ سیچویشن چل رہی ہے اس وقت ملک کے اندر لوگ جو ہیں کافی ڈپریشن انزائٹی میں جو ہے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے ہمارا سوال ہے کہ لوگ اس انزائٹی کے اندر جو ہے جو ایک سینیریو چل رہا ہے ملک کے اندر مہنگائی بھی چل رہے ہیں لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں تو اس میں ان کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ وہ اس چیز سے جو ہے بچ سکیں کیا ایسا وظیفہ ہمیں سجیسٹ کریں کہ جس کی وجہ سے وہ چیز ان کی کام ہو سکے میرا نام محمد عطیق رضا تاری ہے میں مدنی ہیلس سنٹر میں امام مسجد ہوں نمات پڑھاتا ہوں بعض دفعہ نمات پڑھاتے ہوئے دھل گبراتا ہے تو اس کے بارے اس کا کوئی روحانی علاج ہو تو ان آیت فرما دیں مدنی ہیلس کے طور پر یہاں پر خدمت انسار انجام دے رہا ہوں یہ میں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہل سوشل میڈیا پہ بہت سی ویڈیوز کوئی بھی بنا لیتے ہیں کچھ بھی حالکہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے بس کچھ بھی بنا لیتے ہیں تو ہم لوگ جو اس ویڈیو کو اپنے دماغ پر لے لیتے ہیں سوچنے لگ جاتے ہیں کافی چیزیں کہ یہ ایسے دی کیا پتا ہمارا ہم اسلام سے وہ تو نہیں ہوگئے اللہ نہ کرے ہم اسلام سے خالش ہو جائیں تو ان سے بچنے کے لیے وظیفہ بتائیے گا میں یہاں پہ ہسپیٹل میں آیا ہوں ڈینٹل ٹیٹمنٹ کے لیے کوئی ایسا اسلام وظیفہ مجھے چاہیے جس سے پڑھنے کے بعد آرام آ جائے مجھے میرا نام محمد علی ہے اور میں مدنی ہیلکیر سینٹر میں ایڈمیسٹریٹر کے فرائز انجام دے رہا ہوں ہمارے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں جو عمومن سینے کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں ان کا سینہ جکڑاوہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں میرا نام محمد حارس ہے اور میرا مدنی ہیلکیر سینٹر میں اکثر آنا ہوتا ہے میرے ایک چھوٹا سو سوال ہے بڑھتی بھی مہنگائی میں لوگ ذہنی طور پر پریشانی میں مبتل آئے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کو کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے جس سے لوگ مالی ذہنی پریشانیوں سے دور ہو جائیں میرے آنکھوں میں جو جلن اور ڈول ہوتی ہے اس کا کوئی علاج بتایا میں جائے جنید بھائی یہ ہمارے سیکورٹی گارڈیں گل خان نام ہیں ان کا پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ جان مال کی حفاظت کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں جان مال کی کافی سارے سوالات یہ ناظرین کے طرح سے ہیں مدنی ہیلت کیئر سینٹر یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ہی الحمدللہ لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے اور بہت ہی مناسب فیس میں یہ سلسلہ ہوتا ہے ڈاکٹری علاج روحانی علاج تو الحمدللہ فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے کوئی چارجز کوئی پیسے وغیرہ نہیں لیے جاتے اچھا پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے تافصولات وغیرہ بھی دیئے اور ہڈی کے حوالے سے کمزوری کے حوالے سے جسمانی طور پر جو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے اس کے حوالے سے جو اپنا ان کا ایک موقف تھا جو اپنا اپنا وہ رائے دے رہے تھے اور کافی معلومات بھی ارشاد فرمائیں اب آئیے ان امراض کا پہلے میں روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کی ہڈی جیسے ٹوٹ جاتی ہے اب اللہ نہ کرے حادثہ ہو گیا کوئی بچھت سے گر گیا کوئی سیڑیوں سے گر گیا کوئی بائیک چلا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہوا حادثہ ہو گیا اللہ نہ کرے ہڈی ٹوٹ گئی کسی کا بازو ٹوٹ گیا یا کوئی بھی ایکس وائز ایٹ اپنا جسم کی کوئی سے بھی ہڈی ٹوٹ گئی تو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جھوڑنے کے لیے سورة توبہ کی یہ آیات مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ آیات مبارکہ پڑھ کر آپ دم کر دیں انشاءاللہ کریم ہڈی جھوڑ جائے اچھا دوسرا آپ یہ عرض کرتا ہوں کہ ہڈیاں کسی کی کمدور ہو چکی ہوں بالخصوص اب جیسے کسی کی ستر سال عمر ہے کسی کی اسی سال عمر ہے بالخصوص بدرگ جو ہوتے ہیں بڑی عمر کے جو افراد ہیں اسلامی بھائی ہیں اسلامی بہنیں جسمانی طور پر ہوتا ہے بعض وقت عمر کبھی اقتقادہ ہوتا ہے کمدور ہو جاتی ہیں ہڈیاں آزا ڈھلنے کی طرف آ جاتے ہیں اور ہڈیاں کمدور ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں سورة البیینہ قرآن پاک کے تیسے پارے میں پڑھ کر دھم بھی کریں پانی پر دھم کر کے بھی پیئیں بفضل ہی تعالی اللہ پاک کے رحمت سے شفا حاصل ہوگی جسم میں بعض وقت کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے وائٹ سیل کم ہو جاتی ہے اس طرح کی امراض ہوتے ہیں تو ایسے صورت میں درودِ شفای امراض یہ پڑھ کر اپنے اوپر دھم بھی کریں پانی پر دھم کر کے بھی پیئیں کسی سادے سے کاغذ اور لکھ کر اب اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر یہ پانی آپ پیئیں اسی طرح زردہی رنگ سے زافران سے کسی پلیٹ میں یہ درودِ شفای امراض لکھ کر آپ اس میں پانی ڈال کر یہ خود پیئیں مریض کو پیلائیں اس درودِ شفای امراض کی خصوصیت یہ ہے کہ بِإذنِ اللہ موت کے سیوہر بیماری میں شفا ہے اچھا اب یہ تو ہو گئے ڈاکٹر صاحب نے جو اپنے بتائے تھے جو اپنا اپنے میڈیکلی جو اپنا انہوں نے ایک تجزیہ بیان کیا تھا اس کی روحانی علاج یہ الحمدللہ سواجل ہم نے عرض کر دی ہے اب جو ناظرین کے کچھ سوالات تھے پہلے تو یہ تھا کہ آج کل چونکہ معاشرے کے اندر ایک ڈپریشن انسائٹی اور اس طرح کی کیفیت کے لوگ نظر آ جاتے ہیں تو اس طرح کی کیفیت اگر کسی کے ساتھ ہو تو ساٹھ مرتبہ لا حول شریف لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اللہ علیہ العظم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں یہ گھبراہات بیچینی انسائٹی اور اپنا ڈپریشن اس کیفیت سے باہر نکل آئیں گے یہ تو وزیفہ بتایا پڑھنے کے لئے اس کے لئے عاملی طور پر بھی کوشش کرنا پڑے گی اور اپنے آپ کو مصروف رکھنا پڑے گا اچھے صحبت اختیار کرنا پڑے گی اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ہماری اگر صحبت اچھی نہ ہونا ہم ایسو کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں کہ جو خود احساسی کمتنی میں مبتلا ہیں جو ٹپریشن کے مریض ہیں جو ان کو وصفہ سے بہت سے یاد آتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی اسی کیفیت کا شکار ہو جائے اچھا یہ اس چیز کو بھی پیشنے نظر یہ رکھنا چاہیے اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے انہوں نے کہا تھے کہ میں نماز پڑھاتا ہوں تو دل میرا خبراتا ہے اللہ پاک آسانی فرمائے آپ صبح و شام تین تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی اور دوسرا یہ ہے کہ اکثر حصہ کوشش کریں کہ ہر وقت باودو رہنے کے عادت بھی بنائیں پڑھنا کیا ہے دعا صبح و شام بسم اللہ اللہ یہ صبح و شام تین تین مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے انہوں نے کہا تھا کہ آج کل سوشل میڈیا پر ہم اس طرح کی چیزیں بادوقات دیکھ لیتے ہیں ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں کہ ذہن میں عجیب و غریب سے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں وصفے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو کوئی ایسا وضیفہ کوئی ایسی دعا بتائیں کہ وصفے سے خیالات اور اس طرح کی سوچیں ہمارے دماغ میں پیدا نہ ہو تو اولا میں آپ کو ایک مشورہ یہ دوں گا کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز نہ دیکھیں اس طرح کی تحریر نہ پڑھیں کہ آپ خود شکوک و شبہات میں پڑھ جائیں وسوسوں میں پڑھ جائیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اچھا وضیفہ ہم یہ عرض کر دیتا ہوں اس کے لیے آپ کو یہ پڑھنا چاہیے ہر نماز کے بعد سورت الناس ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں اچھا اسی طرح آپ پڑھا کریں یہ آپ پڑھا کریں یہ صبح و شام اکیس اکیس مرتبہ آپ پڑھ لیں انشاءاللہ اس کے حفیت سے نکل آئیں گے یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے انہوں نے کہا تھا کہ بچوں کے بعد وقت سینے بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں سینے جکڑ جاتے ہیں نمونیاں ہو جاتا ہیں بدلتے ہیں موسم میں بھی بعض وقت لوگوں کا کسی کا گلہ خراب ہے نسلے کے شکایت زکام ہیں سینہ خراب ہے بالخصوص جو حساس طبیعت کے بچی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی پرابلم یہ ہو جاتی ہے تو بچوں کے اگر سینے خراب رہتے ہیں تو سیونٹی فائیو ٹائمز پچھتر مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر دھم کر دیں یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے بڑھتی ہوئی مہنگائی میں کیا وظیفہ پڑھا جائے کہ جس سے ذہنی طور پر بھی اتمنان نہ ہے اور مالی طور پر بھی پریشانی نہ ہو آپ سورہ واقعہ کی کسرت کیا کریں روز آنا نماز مغرب کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ واقعہ یہ پڑھ لیا کریں کیسی ہی مہنگائی کیوں نہ ہو الحمدللہ سواجل آپ کو محتاج ہی نہیں ہوگی فقر و فاقہ میں مقتلہ نہیں ہوگا برکت ہی برکت رہے گی اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کرزے میں ڈوبا ہو تو کرزہ بھی اتر چائے گا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے آپ نے کہا تھا کہ آنکھوں میں بہت زیادہ جلن رہتی ہے تو اس کے لیے دیکھیں آپ نے یہ وضیفہ پڑھا کریں ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ یا نورو پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پر یہ پھیل لیا کریں یہ ہمارے گل خان نام بتایا تھا سیکورٹی گارٹ تھے بسم اللہ علی نفسی وولدی و اہلی و مالی صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ ہم کریں جان مال کی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہش آئیے ناظرین شامل کریں گے استخاروں کے جوابہ ہوگا استخار حسن جی جی اللہ پاک ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ صحیحت نافیہ عطا فرمائے ابتدان جو ہے بیمار بیمار رہتے ہیں نظر کا اشارہ ہے اللہ پاک ان کو شفاہ تا فرمائے ان کی نظر دور فرمائے نظر کے لئے بہترین روحانی علاج یہ ہے سورہ کلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت سورہ کلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت جو ہے آپ نے پڑھنی ہے کوشش کریں دن میں ایک دفعہ تاک عدد میں سات مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیاں کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے نظر دور ہو جائے گی نیکس ہماری سادیہ بی بی ان کا استخارہ کیا ہے بیماری کا اشارہ ہے اللہ پاک ان کی بیماری دور فرمائے گا یہ بیمار ہیں اس کے علاوہ جو بھی بیمار ہیں ہمارے سلسلے میں جو موجود ہیں ان کے لئے بہترین روحانی علاج ہے دو رکعہ تحیت الوضو مکرو وقت کے علاوہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے ہنڈرڈ ٹائم سو مرتبہ یا لطیفو اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ صفتی نام یا لطیفو پڑھیں اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ بیماریاں دور ہوں گی پریشانیاں بھی دور ہوں گی نیکس تھے ہمارے بھائی تھے جنہوں نے اپنے کسی ریلیٹیف کے حوالے سے استخارہ کروایا تحاجرہ بطول نام ہے ان کا بھی استخارہ کیا ہے ان کے ساتھ بھی بیماری کا مسئلہ ہے اللہ پاک ان کی بیماری دور فرمائے گا انشاءاللہ یہ کسرت کے ساتھ یا سلامو یا سلامو اس کا ورد کریں انشاءاللہ خیر ہوگی نیکسٹ ہمارے جمیلہ بی بی ان کا بھی استخارہ کیا ہے ان کے ساتھ نظر کا مسئلہ ہے نظر کے لیے بہترین روحانی لاج پہلے بھی ارس کی ایک مزید ارس کر دیتا ہوں آپ نے سکسٹی ٹائم لا الہ الا اللہ سکسٹی ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے انشاءاللہ اس کی برکت سے جیسی بھی نظر ہوگی دور ہو جائے گی اللہ پاک تمام پر اپنا خاص فضل فرمائے آمین آمین آئیے ناظرین اب شامل کریں گے آپ کے قول دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں قول چلائیے میرا نام محمد اسماعیل کاروبار کی وجہ سے بہت پریشان ہوں کچھ میں ایک سال سے نماز بھی باقیرگی کے ساتھ پڑھمیں اور جو یہ اندیات وغیرہ بتاتے ہیں قدر ازاد وہ بھی تقریباً کرتا ہوں لیکن کچھ برنی ہے سفارہ تو کروا دیجئے صحیح استخارہ کروا دیجئے ان کا نام کیا بتا ہے اسماعیل نام بتا ہے نیکس کل دیجئے خصوص سریا جا بات کر رہا ہوں بہت سے امالتا کر رہا تو میری ٹانگ ٹوٹی ہے ٹانگ میرا رائے چاہیے لیف چاہیے ٹانگ ٹوٹی ہے تو اپیشن بھی کروا ہے اس میں درد بھی جا رہا تو پرید میرا وضیفہ بھی کر دیں اور مجھے وضیفہ بتا دیں اس کا عمل کر دیں اور اس کی وضیفہ بتا دیں تانے کہ ٹانگ ٹوٹ گئی چلیں وضیفہ بھی انشاءاللہ کریم میں آرز کرتا ہوں میرا نام محمد حسن رضا ہے والدہ کا نام تسلیم زارہ ہے مجھے نوکری کا مسئلہ یہ در بھی جاتے نہ آگر سے جواب نہیں ملتی صحیح نیکس قول دیجئے میرا نام محمد عثمان اطاری ہے لہور سے بات کر رہا میں نے استحراء کروانے والدہ کا نام ممتاز میرا نام محمد عثمان جرکان وغیرہ جو ہے نا وہ بیمار بھی اور ہے پڑھ کر سیکی کب مجھے روحانی علاج میرا استحراء بھی کیجئے وہ دعاوں میں خصوصی یاد رکھیے گا بہت شکر میرا چھوٹا بیٹا تک میں ڈائی سال کا اس کا آر وقت آنکھوں کی خارش لگ رہتی ہے اور ملتا رہتا ہے مل مل کس طرح کر دیتا ہے آنکھیں اس کے لئے کوئی وظیفہ بتا دے خارش کا وظیفہ چلے میں عرض کر دیتا ہوں سورة المؤمنون کی آیت نمبر چودہ ہے فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ الْأَحْمَا ثُمَّنْ شَأْنَا خَلْقَنَ آخر فَتْبَارَقُ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یہ پڑھ کر آپ تنبی کریں خارش کے مل خارش کا مل خود بھی چاہے تو پڑھ سکتا ہے اور پانی پہ دم کر کے پین لیں یہ ایک اور اسلامی بھائی تھی آپ نے کہا تھا کہ ٹانگ میری ٹوٹ گئی ہے کوئی وظیفہ بتا دیری سورہ توبہ کے جو آخری آیت ہے نا فَإِنْتَوَ اللَّهُ فَقُلْحَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَا لَبُّ الْعَرْشِ الْعَوْزِيمِ یہ تین مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر جو ٹانگ ٹوٹی ہے نا وہاں دم کر لیں انشاءاللہ یہ ٹوٹی ہوئی حڈی جھوڑ جائے گے انشاءاللہ یہ مزید بھی میسیجز ہیں کافی سارے وہ بھی چلے میں لگے اور ہماری جائد حاجات پوری ہو جائیں اس کے لئے کوئی وضیفہ بھی بتا دیجئے جائد حاجات کے پورا ہونے کے لئے دو رقعات نماز حاجات آپ پڑھیں پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ حاجات کی برکت سے تمام جائد حاجات پوری ہو جائیں گی یہ ایک اور میسیج ہے انہوں نے کہا تھا کہ آئیزہ تاریہ والدہ کا نام آبیدہ ہے میں جامعہ میں تدریس کا سلسلہ تھا اور جوب چھوڑ گئی ہے مجھے کوئی ایسا وضیفہ بتا دیجئے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے سورہ واقعہ آپ پڑھا کریں ان نماز فجر کے بعد تصویح ہے ملائکہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفراللہ یہ پڑھ لیا کریں اچھا یہ ایک اور میسیج پاکیزہ نام ہے جامعہ کی طالبہ ہوں سبق یاد نہیں ہوتا طبیعت ناساز لیتی ہے وضیفہ بتا دیجئے ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر گیارہ مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو یہ پڑھا کریں حافظہ بھی مضبوط ہوگا سبق بھی جلدی یاد ہو جائے گا اور طبیعت کے جو معاملات ہیں ایک سو گیارہ مرتبہ یا سلامو پڑھ کر اپنے اوپر دمکر لیا کریں اچھا میری والدہ اور والد بہت زیادہ بیمار لیتے ہیں گھر میں لڑائی وغیرہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کام کا بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا لیکن بعض اوقات گھر کے لڑائی جھگڑے اس طرح ٹینشنوں والا جو ماحول ہوتا ہے تو ہماری جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں ان پر بہت زیادہ گہرہ اثر پڑھ رہا ہوتا اسی وجہ سے والدین بعض اوقات بیمار پڑھ جاتے ہیں ٹینشنیں لے لے کر بعض اوقات بیمار پڑھ جاتے ہیں تو گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں اتفاق کے ساتھ سب رہیں لاہوری نمک پر یا ودودو ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر لیں اور یہ جو دم کیا ہوا نمک کے گھر میں جب کھانا بنے تو اس میں کھانے میں ملا لیا کریں گھر کے جو جو افراد وہ کھانا کھائیں گے تو الحمدللہ سو جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری داروں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور جب سے شادی ہوئی ہے شادی سے پہلے یہ کبھی درد نہیں ہوا وہ بھی صرف رات کو ہوتا ہے ریپورٹس بھی کیلئر ہیں اللہ پاک شفا عطا فرمائے سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم یہ پڑھ کر شہادت والی انگلی پر دم کر کے دانتوں پر یہ پھیلیں انشاءاللہ کریم دانتوں کا دارو یہ سب ختم ہو جائے گا اچھا شراب پینے کی عادت ختم کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے دیکھیں اللہ نہ کرے جو اس عادتِ بد میں مبتلا ہونا یہ سخت ناجائد حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے اور جو جو مسلمان اس میں مبتلا ہیں اللہ پاک سب کو اس عادتِ بد سے محفوظ فرمائے ایک آپ خالی پیالہ لیں یا گلاس لے لیں اور نوے مرتبہ یا حمیدو پڑھ کر اس پیالے میں اچھا پیالہ خالی ہونا چاہے یا پانی نہ ہو پیالہ ہو یا گلاس ہو کچھ بھی آپ دونوں میں سے لے لیں پڑھ کر آپ نوے مرتبہ یا حمیدو پڑھ کر اس میں دم کریں اب اس میں پانی ڈال کر آپ اس شخص کو پلائیں جس کی یہ عادت ہے تو انشاءاللہ کریم نشے کی عادت چھوڑ جائے گی اور یہ عادتِ بد سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ دشمن سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں سورہ قریش پڑھا کریں اور صبحوں سو مرتبہ اور رات کو سو مرتبہ نصر من اللہ وفتح قریب یہ دشمن کے شر سے حفاظت کا وظیفہ ہے یہ پڑھیں دونوں وظائف دشمن آپ کو نقصان نہیں پوچھا سکیں گے جی حسنین بھائی استخدارو کی جواب جی ہمارے اسمائل بھائی تھے کاروبار کے حوالے سے ان کا استخارہ کیا ہے وقتی آزمائش ہے اللہ پاک ان کی آزمائش کو دور فرمائے گا ان کے لئے بہترین وظیفہ ہے کہ آزمائشیں دور ہو جائیں روزی روزگار میں برکت بھی ہو اس کے لئے یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد پانس سو مرتبہ یا مسبب الاسباب پانس سو مرتبہ پڑھنا ہے چالیس دن تک پڑھنا ہے اور یہ ننگے سر یعنی سر پر ٹوپی یعنی سر اور آسمان کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا معاملہ حلو ہو جائے گا نیکس سے ہمارے حسن بھائی ان کا نوکری وغیرہ کی حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ نوکری میں لگتی ہے تو دل نہیں لگتا یا بعض افن نوکری ہی نہیں لگتی اس کے لئے سخارہ کیا ہے نظر کا مسئلہ ہے نظر کے لئے سور کلم کی سیکنڈ لاس آیت اپنے اوپر پڑھ کر دم کریں اور فجر کی فرض اور سنتوں کے بیچ میں پانس سو پچاس مرتبہ یا رزاکو یا رزاکو یہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ بہترین روزی بھی مل جائے گی نوکری بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ اور خیر و برکت بھی ہوگی نیکس سے ہمارے عثمان بھائی یرکان ہے پیلیا ہے جو انڈیس ان کو ہوا ہے اللہ پاک ان کو شفا نصیب فرمائے ان کا استخارہ کیا ہے بیماری کا اشارہ ہے پریشان نہ ہو انشاءاللہ یہ مسئلہ دور ہو جائے گا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ سب سے پہلے تو اپنا تعویزات تاریہ سے اپنا روحانی علاج کروائیں یہاں پر ایک سپیسیفک خاص طور پر ایک یرکان کے لیے اپیٹیٹس اے بی سی کا خصوصی عمل کیا جاتا ہے وہ آپ کریں انشاءاللہ خیر ہوگی آپ کے لیے ایک وظیفہ ہے آپ 300 ٹائمز 300 مرتبہ یا حسیبو یا حسیبو 300 مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس کا پانی پی جئے یہ آپ نے 21 دیس 21 دن تک پڑھنا ہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے آمین آمین ناظرین پروگرام کا وقت بھی اختتام کے جانبے میں اللہ پاک پیارے حبیف صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری عمد پر اپنا رحم و کرم فرمائیں یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی اتا فرمائیں یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر اتا فرمائیں یا اللہ پاک جن بھائیوں کے جن بہنوں کے رشدوں میں رکاوٹیں ہیں بندشے ہیں اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشے دور فرمائیں حَسْمُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ يَا حَيُّ يَا قَيُّمُ بِرُحْمَتِكَ اسْتَغِي یا اللہ پاک ہمارے تمام بیماروں کو شفاعتہ جن کے والدین بیمار ہیں جن کے بچے بیمار ہیں جو ہسپتالوں میں داخل ہیں جو گھروں میں بیمار ہیں یا شافی الامراض ہمارے تمام مریضوں کو شفاعتہ فرمائیں سب کی بیماریاں پریشانیاں قرصداریاں گھرے لوں ناچاقیاں تنگ دستیاں لڑائی جھگڑے نفرتیں عداوتیں غلط فہمیاں رنجشیں بدگمانیاں سب دور فرمائیں آمین اللہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی آمین آمین بجاہن نبیل امین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد موسیقی